بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز انجام دے گا خداوند عالم اس کو اس حالت میں قبر سے اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور خداوند عالم قیامت کے خوف اور حراس کو اس سے دور رکھے گا اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین اکرام آج ہم ماہ شعبان المعظم کی اٹھائیسویں شب کی نماز بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو کہ ماہ مبارک شعبان کی رخصت کا وقت آ گیا ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا جیسے حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم ایسے حق ادا نہیں کر سکے ہم ماہ شعبان کے ہی وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے پروردگار ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ذمہ اگر کسی کا حق باقی رہ گیا ہو تو ماہ رمضان کی آنے سے پہلے پہلے اس حق کو ادا کر دیں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینا نہ رکھو اور اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اسے ترک کر دو خدا سے ڈرو اور ظاہر اور باطن میں اور اسی پر بھروسہ رکھو کہ جو شخص خدا پر توقل اور بھروسہ رکھتا ہے بس خدا اس کے لیے کافی ہے اس مہینے کے آخر میں زیادہ تر یہ دعا پڑھا کرو اے خدا اگر تو نے ہمیں ماہ شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں نہیں بکشا تو جتنا وقت باقی رہ گیا ماہ شعبان کا اس میں ہمیں مغفرت عطا فرما کوشش کریں جتنے دن باقی ہیں کوشش کریں ماہ شعبان کا حق ادا ہو جائے اپنے پروردگار کو راضی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عظیم مہینے کی آمد آمد ہے ماہ مبارک کی آمد آمد ہے ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس کے استقبال کرنے کی کوشش کریں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے استقبال سے متعلق ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے خطبہ میں یوں ارشاد فرما ہے لوگو اللہ کا مہینہ اپنی تمام برکتوں رحمتوں اور مغفرت کے ساتھ آپ پہنچا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں تمام مہینوں سے افضل اور بابرکت ہے اس کے دن تمام دنوں پر اس کی راتیں دوسری تمام راتوں پر اور اس کی گھڑیاں دوسری تمام گھڑیوں پر فضیلت رکھتی ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مہمانی کی دعوت دیتا ہے اور تم اس مہینے میں سعادت مندوں میں سے قرار دیے گئے ہو اس مبارک مہینے میں تمہارا سانس لینا تشبیح تمہارا سونا عبادت تمہارے آمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں نبی فرماتے ہیں بس تم سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارو کہ وہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پہنے کی توفیق اطاف فرمائے بتنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں خدا کی بکشش سے محروم رہے نبی عظم فرماتے ہیں اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو خدا کی رحمے فقیروں اور مسکینوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اور ان کو خیرات دو اپنے بزرگوں کا احترام کرو اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحمدلی سے پیشاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے نبی عظم کے بیان کرتا خطبہ شابانیہ کے جند جملے اب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہم آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اٹھائیس میں شب کی نماز جو ہے وہ کتنی رگت ہے نبی عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب اٹھائیس میں شابان یعنی ستائیس اور اٹھائیس شابان کی درمیان اراد کی نماز چار رکت نماز ہے جو دو دو رکت کر کے آپ نے پڑھنی ہے ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ تینوں سورے ایک ایک بار پڑھے جائیں چار رکت نماز دو دو کر کے پڑھیں گے ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس ایک ایک بار پڑھیں گے فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز انجام دے گا خداوند عالم اس کو اس حالت میں قبر سے اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور خداوند عالم قیامت کے خوف اور حراس کو اس سے دور رکھے گا اب روزوں کا سواب بھی سن لیں نبی عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شابان المعظم کے اٹھائیس روزے مکمل کرے اس کا چہرہ درخشہ ہوگا اور اس کے چہرے سے نور برسے گا پوشش کریں کہ پروردگار کو رازی کریں ماہ شابان کے جو دن رہتے ہیں اس میں اپنے پروردگار کو رازی کریں اور ماہ مبارک رمضان کا استقبال بھی کریں کیونکہ بہت ہی عظیم مہینے پروردگار نے ہمیں عطا کیے ایک احنام ہے جو پروردگار نے عطا فرمایا پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور پروردگار ہماری دعاوں کو قبول فرمائے